بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر پچی سال تھے والد کے اندکال کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا والد صاحب کے اندکال کے بعد میں نے اپنا گھر شہر سب چھوڑ دیا اور ایک چھوٹی سے گاؤں میں آ کر مقیم ہو گیا گاؤں کا نام احمد نگر تھا احمد نگر بڑا کی خوبصورت حسین اور قدرتی نظاروں سے برپور تھا چونکہ والد صاحب کے سوا میرا کوئی اور تھا بھی نہیں والدہ بچپن میں فوت ہو گئی تھی چنانچہ اببہ نے مجھے ماں بن کر بھی پالا اور بات بن کر بھی والد صاحب کے بیماری نے بہت سے ایسے رشتہ داروں کے چہرے پر سے پردہ ہٹا دیا جو کہ محبت کے دعوے میں سب سے آگے تھے ضرورت پرنے پر وہ سب پیچھے رہ گئے میں نے اس وقت اپنے آپ کو سب سے زیادہ بیبس محسوس کیا کہ میرے والد سرکاری خوسپٹل میں صرف اس لیے مر گئے کہ ان کے پاس علاج کروانے کے لیے پیسے نہ تھے گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ سب خرچ ہو گئی گھر کرائی کا تھا مالک وقا نے اتنی مربانی کی تھے اتنی دیر تک مجھے ٹہرنے کی اجازت دے دی جب تک ان کی تدخیر نہ ہو گئی ہو کفن دفن سارا خلچہ والد صاحب کے ایک دوست نے اٹھایا تھا انہیں بہت بات ان کی بیماری کا پتہ چلا اور جب پتہ چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی والد صاحب انتقال کر چکے تھے چنانچہ میں والد صاحب کے دوست کے ساتھ تھی احمد نگر چلا آیا والد صاحب کے دوست نے شادی نہیں کی تھی اس کی ایک وجہ یہ تھی مجھے معلوم نہ تھا چنانچہ ان کے ایک ان کی گھر ایڈرس ہونے میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی تھی کمروں کا ایک چھوٹا سا مکام تھا جس میں وہ اکیلے رہتے تھے چنانچہ کمرے میں مشفٹ ہوئے دوسرے میں میں وہ بیٹے تو میرے عزیز ترین دوست کے اکلوتے لڑکے ہو اس لئے اب میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا انکل غفار نے مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے انکل اب میرا آپ کی سوا کوئن نہیں ہے میں یہاں ہی رہوں گا اور جاب کر کے آپ کا ہاتھ بٹھاؤں گا میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا میری بات سن کر وہ کچھ دیتا خاموش رہے اور پھر جذباتی ریچے میں بولے بیٹے کاشف اگر میری شادی ہوتی تو آج تمہارے جتنا بھی میرا ایک بیٹا ہوتا تو کیا میں اپنے بیٹے کو کام کرنے دیتا ان کی محبت سے میں کافی متاثر ہوا میں نہیں چاہتا تھا کہ محبت کے ایسے روپی ہوتے ہیں وہ میرے اپنے نہ ہوتے ہوئے بھی میرے لئے اتنا کچھ کرنے کو تیار تھے لیکن مجھے بوجھ بننا بھی منصور نہیں تھا چنانچہ میں نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹے مابا کی حدمت کرنے کے لئے ہوتے ہیں وہ بولے نہیں میں نہیں جانتا میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو تعلیم مکمل کرو پھر جو چاہو کرنا انہوں نے میری بات کاٹ کر ختمی نیجے میں کہا ان کے زد کے آگے میں مجبور ہو گیا تھا احمد اگر آنے کے ایک ہفتے کے بعد ہی میں نے کالج میں داہلے کا ایک کوشش شروع کر دی احمد اگر یو تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مگر بہت ترقی پذیر تھا انتظامیہ نے گاؤں میں خر ممکن سہولے دینے کی کوشش کی تھی ایک ہسپیٹل تھا ایک سکول تھا ایک پوس آفیسٹا سکول میں تعلیم صرف میٹرک تک ہی ممکن تھے چنانچہ کالج کی تعلیم کے حصول کے لیے دور جانا پڑتا تھا کالج کے گاؤں سے کافی دور تھا چنانچہ میرا داخلہ کالجر میں بہ آسانی تو ہو گیا لیکن آنا جانا ایک بہت بڑی پرابلم تھے کالج جانے کے لیے مجھے بسٹاپ تک پیدل جانا پڑتا بسٹاپ کار سے کافی دور تھا بسٹاپ تک جانے کے دو راستے تھے پہلا راستہ تو کافی طویل تھا اس میں وقت زیادہ لگتا لیکن دوسرا راستہ کافی مخصر تھا جو کہ کھیتو سے ہو کر جاتا تھا چنانچہ میں ہر دفعہ کھیتو والے راستے سے ہو کر جاتا تاکہ میں جلدی پہنچ سکوں بس دو دن میں دو دفعہ چلتی ایک صبح اور دوسرا شام میں یہ اس روز کی بات ہے کہ میں خصبے معمول ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا انکل مجھ سے پہلے ہی نکلا کرتے چنانچہ میں اپنے خیالوں میں مسترک آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا تھا اچانک میں چوم پڑا مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرا نام پکارا ہو دوسری بار وہ آواز نہائیت بازے تھی وہ آواز کسی عورت کی تھی اس سناٹے میں جہاں دور دور تک سوائے کھیتو کے اور کوئی بھی نہ تھا کاشف اس پار وہ آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی وہ آواز سن کر میرے پورے جسم میں سنسنی دوڑ گئی ایک عجیب سی بات تھی اس آواز میں آواز نہائیت خوبصورت اور شیری تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا خوف کی حلکی سے لہر مجھے اپنے اندر دورتی محسوس ہوئے کچھ دیر کے توقف کی بعد پھر کسی نے میرا نام لیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز سامنے والے برگت کے پیر کے نیچے سے آ رہی ہے میں ڈرتے ہوئے اس پیر کے پیچھے پہنچا تو وہاں کسی کو نہ پا کر میں خیران لے گیا لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہاں کوئی نہ تھا بلکہ فضاء میں نہائی تھی مصہور کن خوشبو موجود تھے اچانک میرے کانوں نے پائل کی جھنکار سنے پائل کی آواز سن کر میں چونکا میرے ذہن میں بچون کی جن بوتو اور چڑیلو کی ساری کہانیاں یاد آنے لگی آج کولیج مت جاؤ کاشف ایک نسوانی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی کیوں میرے موہ سے اشخد نکلا میں نے کہا نہ مت جاؤ آواز میں التجا دی جانا ضروری ہے تو پھر بس سے مت جاؤ آواز آئی بس سے نہیں تو کیا اڑ کر جاؤں میں ناگواری سے بولا اگر اڑ کر جا سکتے ہو تو شوک سے مگر تم بس سے نہیں جاؤگے میں تو جاؤں گا میں تمہاری بات کیوں مانوں میں نے جلا کر جواب دیا میری بات پر چل نمیتہ خاموشی رہی پھر ایک مسہور کن خوشبو مجھے محسوس ہوئی اس خوشبو کا احساس نہائیت شدید تھا مجھے چکر آنے لگے تھے مگر میری آنکو کے سامنے اندھیرہ سانے لگا مجھے پھر کوئی خوش نہ رہا جب مجھے خوش آیا تو رات ہو چکی تھی رات کا گپ اندھیرہ ہر طرف پھیلا ہوا تھا چاروں طرف سناٹہ فضاء میں جھینگروں اور منکو کی آوازیں سناٹے میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی میں اٹھ پیٹھا انکی پھار کر چاروں طرف دیکھا تو وہاں مجھے اندھیرہ کی سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آیا تھنگ کا احساس میرے اندر سرائت کرتا جا رہا تھا میرے لیے خیرت کی بات یہ تھی کہ میں سارا دن بے خوش پڑا رہا اور کسی کو پتا نہیں جلا میں جانتا تھا کہ مجھے کالج جانے سے روکنے کے لیے اس پر اصرار قوت نے میرے ساتھ کیا کیا تھا مگر وہ پور اصرار قوت کون تھی اور مجھ سے کیا جاتی تھی اور مجھے کالج جانے سے کیوں روکنا چاہتی تھی یہ سوال میرے سر پر سوار تھے بہرحال کالج کا وقت نکل چکا تھا مجھے کافی دیر ہو چکی تھی انکل پریشان ہو رہے ہوں گے رات کے اندھیرے میں خوف کا احساس میرے اندر سرائت کرتا جا رہا تھا اچانک میں چونگ پڑا برگت کے تنے پر مجھے کوئی چمکدار چیز نظر آئی جو کہ تنے سے چمٹی ہوئی کھولے کھولے دینگ رہی تھے میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو چونگیا وہ ایک چمکدار سام تھا جو بلکل ریڈیم کی دہا چمک رہا تھا ایسا سب میں نے زنگی میں پہلی بار دیکھا تھا اس سام کا قطر کسی بھی دہا سے پانچ فٹ سے کم نہ تھا حیرت و خوف سے میرا برا حال تھا اچانک میں نے حیرت و خوف سے منظر دیکھا میری آنکھوں کے سامنے اس سام کا قطر چھوٹا ہونے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہوا میرے لیے یہ منظر نہائی تھی حیرت انگیز تھا اور یہ کہ پر اسرار قوت نے مجھے بے خوش کیا اور مجھے ناقابل یقین حد تک چمکدار سام میرے دیکھتے دیکھتے غائب ہو گیا تھا کالوج کا وقت نکل چکا تھا چنانچہ میں کراہتا ہوا اٹھا گھر کی جانب چل پڑا اور جیسے ہی میں گھر کے نصیق پہنچا گھر کے باہر لوگوں کی بھیر نظر آئی گھر کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی وہ آوازیں یقیناً انکل کی تھی جو کہ رو رہے تھے ان کی آوازیں سن کر میں پریشان ہوا اور تیز سے چلتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا گھر کا منظر بھی عجیب تھا انکل پچھارے کھا رہے تھے تین سے چار لوگ ان کے سامنے کھڑے تھے جن میں ایک دو پولیس والے بھی تھے جو کہ انہیں تسلیہ دے رہے تھے مجھے سمجھ پہ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے انکل کیوں رو رہے ہیں انکل میں چلایا میری آواز سن کر انکل سمیت دوسرے لوگوں نے چونکر میری طرف دیکھا دوسرے ہی پل انکل کی چہرے کی تاثرات بدلنے لگے میرا بچہ وہ چلاتے ہوئے میرے گلے لگ رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ وہ مجھے پہلی بار دیکھ رہے ہوں بیٹا تھا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں بولا مسٹر کاشف اتنی دیتا کب کہا تھے اور آپ بچے کیسے ایک پولیس والے نے میرے نظیق آ کر حیرت سے مجھ سے کہا کیا مطلب آپ جس بس میں روزانہ کالج جاتے ہیں وہ گہری کھڑ میں گر گئے سارے لوگ جاب حق ہو گئے ہم کافی دیر سے تمہاری لاش تلاش کر رہے تھے جب تم نہ ملے تو ہمارا خیال یہی تھا کہ کوئی جنگلی جانور تمہیں کھا گیا انسپیکٹر نے ایک ہی سانس میں جواب دیا اس کی بات سن کر میں چونگ گیا تو کیا وہ پور اسرار قوت مجھے موت سے بچانا چاہتی تھی مجھے اچھی طہرہ سے یاد تھا کہ میں نے اس سے زد کی تھی کہ میں ضرور جاؤں گا مگر وہ بس زد تھی کہ میں نہ جاؤں کیا وہ جان گئی تھی کہ بچ کو خادشہ پیش آنے والا ہے ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ بس پہاڑی چڑھائی چڑھتے ہوئے کھڑ میں جا گئے رہے آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ انکل مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں ایک بات تو تھی کہ اس پور اسرار قوت نے میری جان بچائی تھی اس کے بعد اگلے دو دن تک احمد نگر میں زندگی رکی رہی ان مرنے والوں کی یاد میں اس کے بعد کاروبار زندگی معمول پر آنی رگا اگلے کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک ٹھیک چلتا رہا انکل بقاعدہ کام پر جا رہے تھے انکل احمد نگر ریلوے میں ملازمتے ان کا کام مسافروں کی ڈکر چیک کرنا ہوتا تھا چنانچہ وہ کبھی ایک سیشن کبھی دوسرے چنانچہ اسی طرح زندگی کا کام کا چر رہا تھا میں نے کالیج آنا جانا شروع کر دیا لیکن بس کی بجائے پیدل سفر کو ترجیح دینا شروع کر دیا میرے سہن سے آہستہ ایسا ہر طرح کے حیلات محف ہونے لگے پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا یہ اس روز کی بات ہے موسم نہائیت خوشکوار تھا صبح سے تھنڈی اور فرہت بخش ہوائیں دل و دماغ میں نہائیت اچھا تاثر پیدا کر رہی تھی میں خصبی معمول ناشتہ کر کے کالیج کے لیے نکلا بس کی اس خادسے کی یادیں دل سے نکل دی جا رہی تھی میں آرام سے چلتا ہوا کنگناتا ہوا چلا جا رہا تھا پھر میں اسی جگہ پہنچا جہاں اس پر اصرار آواز نے میری جان بچائی تھی میں آرام سے چلتا ہوا برگر کا درخت عبور کر کے کیتو کے درمیان بنے راستے کا انتحاب کیا میں دیرے دیرے چلتا ہوا جا رہا تھا کہ اچانک مجھے خلقی سی کرا کی آواز سنائی دی آواز کسی لڑکی کی تھی میں نے ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا میں نے محسوس کیا کہ وہ آواز کیتو کے اندر سے آ رہی ہے میں بے درک اندر گسہ میں تھوڑا ہی چلا ہوں گا کہ میری نظر ایک لڑکی پر پڑی جو کہ سفید ساری میں ملبوس تھی جس پہ سیاہ رنگ کی دھاریاں موجود تھی اجتہا کا لباس اس علاقے میں میں نے پہلی بار دیکھا تھا حیرت کی بات تھی کہ ایک لڑکی اس قدر بھاری زیورات میں کیا کر رہی ہے کیا اسے در نہیں لگ رہا وہ لڑکی اپنا پیر اٹھائے کچھ کر رہی تھی لڑکی کو دیکھتے ہی میں کلمہ کے لیے مبھوط ہو کر رہ گیا اتنی خسین اور خوبصورت لڑکی میں نے زنگی میں نہیں دیکھی تھی اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے ہندو دیو مالائی کہانیاں یاد آنے نہ کی ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسپرا زمین پر نیچے اترائی ہو اس کے معصوم چہرے پر درد و قرب کی تاثرات آیا تھے میں اس کے نزدیک پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ اپنے پیر سے کانٹا نکالنے کی کوشش کر رہی تھی میں کچھ مدد کروں میں نے قریب پہنچ کر کہا میری بات سن کر وہ چونکی سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اسے دیکھ کر میں چونکا اس کے آنکھیں بہت خوبصورت تھی کیا گو رہے ہو تم دیکھتے نہیں ہمارے پیر پہ کچھ لگا ہے اس کی آواز میں درد نمائیا تھا ہاں میں چونک پڑا کیا لڑکی دیکھی نہیں چلو ہماری مدد کرو ہمارے پیر میں کانٹا لگیا ہے وہ غصے سے بولی اس کی آواز سن کر نجانے کیوں مجھے ایسے لگا کہ میں یہ آواز اس سے پیدے بھی سن سکا ہوں لیکن کہا یاد نہیں ہاں ہاں میں گبرا کر فوراں اس کے پیر پہ جھکا واقعی بڑا سا کانٹا پیر میں موجود تھا جو اسے نکل نہیں رہا تھا میں نے آہستہ سے اس کے پیر کو چھوہ پیر کو چھوتے ہی ایک سنسنی سے مجھے اپنے اندر گا کر بولی میں نے گبرا کے پیر چھوڑا مجھے شرمندی ہو رہی تھی کہ میں نے یہ کیا حرکت کے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں تمہارا شکریہ وہ جیسے چہرہ پڑتی ہوئی بولی کوئی بات نہیں اس سے زیادہ اور کچھ جملہ مجھے نہ کہہ سکا میری بدحاسی بھی وہ کہکہ لگا کے ہس پڑی اس کی ہسی سن کر مجھے ایسے لگا کہ میرے کانوں میں شہد کھل گیا ہو جیسے اس کی ہسی میں ہم تو تمہارے خسن سے معروف ہو چکے ہیں نہیں تو میں نے جواب دیا شکریہ تم نے مدد کی تمہارا نام کیا ہے وہ جانے لگی تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا مجھے دیکھ کر وہ ایک دم رکھی اور پیچھے مڑھ کر دیکھا اور اٹھلا کر بولی پارو ہے ہمارا نام پر تم نے ہم پہ احسان کیا اس لیے تمہیں ایک بات بتائی دیتے ہیں وہ بولتے بولتے رکھی کیا بتاؤگی تمہارے فائدے کی بات ہے جو انسان کے نصیبے ہو وہ اسے مل کر رہتا ہے وہ خوشی ہو یا پھر غم اتنا کہہ کر وہ چمچم کرتی لہلاتے کہتو میں گم ہو گئی اس کی بات میرے پلے نہیں پڑی چنانچہ میں اسے مطلب پوچھنے کہتو میں داخل ہوا مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا اتنی جلدی کسی کا غائب ہونا سمجھ سے باہر تھا میں تھوڑی دور آگے تک گیا مگر وہ مجھے نظر نہ آئی اچانک میں اچھل پڑا میرے اچھلنے کی وجہ ایک سفید رنگ کا لمبا سام تھا جس کی جلد پر سیاہ رنگ کی دھاریاں موجود تھے جس سے سام پڑا خوبصورت لگ رہا تھا ایسا سام پہنے زنگے میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا سام پرنگتا ہوا آگے نکلا سام کو دیکھ کر میں چونگ پڑا کھیتو میں سامپو کا پایا جانا معمولی بات تھی مگر حیرت انگیز بات جی تھی کہ وہ لڑکی نظرانے کہاں چلی گئی تھی اس لڑکی کا پر اشار طریقے سے اتنی جلدی گائب ہونا میری سمجھ سے باہر تھا اور اس کی بات بھی میرے پلے نہیں پڑی تھی وہ نصیب کے متعلق کیا بتانا چاہ رہی تھی لیکن بہت جل یہ بات میری سمجھ میں آ گئی لڑکی کی جانے کے بعد میں کچھ دیر تک کھڑا رہا اس کے بعد میں وہاں سے چل پڑا گڑی میں وقت تو آٹھ بجا رہے تھے میری پہلی کلاس آٹھ بجے لگ جاتی تھی چنانچہ میں جانے کا ارادہ ترو کرتے ہوئے گھر کی راہ لی گھر پہنچا تو انکل جا جکے تھے چنانچہ میں نے چاہی تیار کی اور ٹی وی کے سامنے آ کر بیٹ گیا تھوڑی دیر کوئی تھی کہ مجھے گھر کے باہر کچھ آوازیں سنائی تھی وہ آوازیں لوگوں کی اور کسی کی گاڑی کی تھی کوئی گاڑی ہمارے دروازے پہ آکے رکھی میں نے فوراں ٹی وی بند کیا دروازہ کھولا گھر کے دروازے کے باہر ایک ایمبلنس موجود تھی ایمبلنس سے اترنے والے لوگ انکل کے آفیس کے لوگ تھے ان میں ایک میرے قریب آیا جو کہ احمد نگر کا سٹیشن ماسر تھا ان سب کے چہروں پر خزنوں ملال کی کیفیات نمائیا تھی وفار اب ہمارے درمیان نہیں رہا سٹیشن ماسر نے مجھے نہائید دکھ سے مجھ پہ بم پھوٹے ہوئے کہا یہ جملے نہیں تھے ایک بہار تھا جو کہ مجھ پہ ٹوٹا تھا میں سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا دل کا دورہ پڑا تھا وفار بائی کو ہسپیٹر لے جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر جتیم ہو گیا ہوں اس لڑکی کی بات اب میرے پلے پڑی تھی کہ اس نے مجھ سے کیوں نصیب خوشی اور غم کی بات کی تھی کیا وہ جانتی تھی کہ انکل مٹ جانے والے ہیں کہ ہی وہ لڑکی اور وہ پر اسرار آواز ایک تو نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میری آنکھوں کے سامنے انکل کی میئے دفن کر دی گئی لیکن میں آنسو کے سوا انہیں کچھ دی نہ سکا آنکل کے جانے کے ایک ماہ کے بعد ہی مجھے اندازہ ہوا کہ زندگی گزارنے کے لیے خات پر مارنے ہوں گے مرنا یہ دنیا جینا مشکل کر دیتی ہے اس مشکل موقع پر سیشن ماسٹر صاحب کام پر آئے انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ میری دیئے ریزوے میں ملاسمت کی کوشش ضرور کریں گے ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے پندرہ ہزار ماہوار پر ملاسم رکھ پایا ملاسمت کے بعد پہلی بار میں پرسکون ہو کر سویا لیکن وہ لڑکی اور آواز کو میں کبھی نہ بھلا پایا تھا دھائی ماہ میں میں نے احمد ریلوے نگر سیشن پر گزرے ہوں گے اس کے بعد ایک روز سیشن ماسٹر نے مجھے بلائے اور کہا بیٹا تمہارا ٹرانسفر روپ نگر میں کر دیا گیا ہے اب تم کل کی روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر کشن کمار سے مل لو کشن کمار وہاں کا سیشن ماسٹر ہے میں نے انہیں انکار نہ کیا اور روپ نگر جانے کے لیے تیار ہو گیا روپ نگر احمد نگر سے زیادہ خوبصورت اور حسین علاقہ تھا لیکن اس علاقے کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں ہندو کی عبادی زیادہ تھی اور وہ ہندو زیادہ تر سرمایہ دار تھے جن میں سے بہت سے گہر قانونی کاموں میں ملاوث تھی یہ ساری باتیں مجھے روپ نگر جا کر معلوم ہوئی کشن کمار نے مجھے سیشن پر رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دے دی جو کہ خالی تھی کشن کمار بھی میری طرح اکیلا آدمی تھا اس لیے وہ میرے برابر والی کوٹری میں تھا مجھے یہاں آئے ہوئے چند دن گزرے تھے میں اپنی جوٹی پوری کر کے اپنی کوٹری میں آ کر لیٹ گیا رات کے گیارہ بچ چکے تھے اور میں بہت تھک چکا تھا چنانچہ لیٹتے ہی مجھے نیند نے آ گیرا اچانک کسی قسم کے آواز سے میری آنکھ کھلی نجانے میں کتنی دیر سویا ہوا ہوں گا مجھے اندازہ نہ تھا یوں بے وقت اٹھنے سے مجھے سر میں درد ہونے لگا وہ آواز نجانے کیسی تھی جس نے مجھے بیدار کر دیا تھا چند لمحے تک میں ویسے ہی لیٹا رہا اچانک وہی آواز میرے کالوں سے پھر ٹکرائی جس نے میری نیند خراب کر دی میں نے گریمے وقت دیکھا تو رات کے دو بچ رہے تھے گویا میں تین گھنٹے سویا ہوں گا میں آئیسہ سے اٹھا کمیش پہن کر کوٹری سے باہر آیا پریٹ فارم کا منظر دیکھ کر میں چونگیا پریٹ فارم پر ایک مالگاڑی موجود تھی مالگاڑی کو دیکھ کر میں چونگا کیونکہ میری اطلاع کے مطابق مالگاڑی روپ نگر سے خفتے میں سب تین دن لوڈ ہوتی تھی لوڈنگ بھی دن کی روشی میں ہوتی تھی رات میں استحاقی کاروائی میرے سامنے پہنی بار تھی روپ نگر چکے چھوٹا سا علاقہ تھا اس لیے پریٹ فارم پر میں نے دیکھا کہ کشن کمار سٹیشن ماسر بھی اس کے سامنے کھڑا تھا دو تین لوگ پریٹ فارم کے باہر سے بڑے سائز کے لکڑی کے کارٹن کندوبہ اٹھائے مالگاڑی میں لوڈ کر رہے ہیں مجھے تو کچھ گربر محسوس ہو رہی تھی کہ اتنی رازدار سے کام کرنے کی کیا وجہ تھی اچانک کہ ایک آدمی چلتے چلتے لٹھڑایا اور گر پڑا اس کے گرتے ہی کارٹن کھلا اس کارٹن سے جو چیز باہر آئے اسے دیکھ کر میں چوم پڑا ایسا تو صرف فلموں میں ہوتا تھا ان کارٹن سے باہر آنے والی چیز بندوکے اور رائفلے تھے اس آدمی کے گرتے ہی کشن کمار ڈھارتا ہوا اس پہ برس بڑا سور کے بچے تیری باپ پرشو تم کو چل گیا کہ تُو نے کارٹن گرا دیا تیری ماں تُو میری لاش کو اگنی بھی نہ ملے گی کارٹ کر کتو کے آگے ڈال دوں گا غلطی ہو گئی وہ آدمی معذرت کرتے ہوئے بولا چالب سمٹ اس کو دوبارہ ایسا مت کرنا کشن کمار غصے سے بولا پرشو تم کا نام سن کر میں چونگ پڑا پرشو تم روپ نگر کا جانا مانا امیر آدمی تھا مجھے یقین نہیں تھا کہ اتنا بڑا آدمی بطن فروش ہوگا اس بندے نے اسلحہ سمیٹ کر واپس کارٹن میں ڈالا اچانک کشن کمار پلٹا اور دوسرے ہی پل میں وہ چونگ پڑا کیونکہ اس کے نظر مجھ پہ پڑ جو گئی تھی جیسے ہی اس کے نظر مجھ پہ پڑی گھبرا گیا میں نے رکنا گوارہ نہ کیا اور واپس اپنی کوٹری میں آ کر لیٹ گیا ساری رات مجھے نیت نہ آئی بس ہر لمحے یہی خیال صداتا رہا کہ ابھی کشن کمار اور اس کے ساتھی مجھے آ کر پکڑنا لیں ساری رات اسی در کے مارے سو نہ سکا دوسری صبح کشن کمار نے مجھے اپنی آفیس میں بلائیا وہ کچھ سیر تک مجھے گوڑا رہا اور کہنی لگا تم بندے کام کے نظر آتے ہو سوچ رہا ہوں تمہیں مستقل کر دوں اس کے لبوں پہ مسکراہت تھی جی سر اس سے زیادہ میں کچھ بول نہ سہا میرے ذہن میں مستقل رات والا واقعہ گھوم رہا تھا ابھی تمہاری تنہا کتنی ہے سار جی دس ہزار کشن کمار میری بات سن کر چونکا اور پھر مسکراہا کہنے لگا اتنی تنہا میں کیا ہوتا ہے اور اس دیش میں ریلوے مناسبوں کو ملتا کیا ہے شکر ہے کہ میں بہت سکون میں ہوں اور میں اکیلا ہوں اور میری ضروریات کم ہیں تھاکور پرشوتم کا نام سنا ہے تم نے پرشوتم کا نام سن کے میں چونگ گیا میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا میں سمجھ گیا کہ وہ مجھ سے رات والا واقعہ کا تذکرہ کرے گا مگر خلاف توقع وہ کہنے لگا کہ پرشوتم کے پاس ایک جگہ خالی ہے بیس ہزار تنہا ملے گی اور کھانا پینا اور رہائش الگ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے اس لئے پرشوتم کے پاس پیج رہا ہے تاکہ میں کہیں پولیس کو نہ بتا دوں اور بیس ہزار واقعی ایک بہت بڑی رقم تھی جو میری اکیلے بندے کے لیے کافی تھی میں سوچ میں پڑ گیا زیادہ سوچوں مت تم پرشوتم کے راہ سے واقع ہو چکے ہو جو اس کا راہ جان لیتے ہیں تو پرشوتم یا تو انہیں مار دیتا ہے یا اپنے پاس رکھ لیتا ہے اپنی زنگی اور موت کا فیصلہ تمہارے احتیار میں ہے کشن کمار کا لے جا سخت تھا اس کی بات سن کر میرا دل دھڑکنے لگا کیونکہ جان سب کو پیاری ہوتی ہے میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میں کیا کروں مجھے سوچ میں ڈوبا دے کر کشن کمار گر آیا کیا سوچ میں ڈوبے ہو جلدی بتاؤ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں بتاؤ کیا کرنا ہے میرے موز سے رضا مندی سن کر اس کے خونٹو پر مانے خص مسکراہت دوڑ گئی وہ مسکراہت بالکل ایسی تھی کہ بکڑے کو دے کر کسائی کے لبوں پر دوڑ جاتی ہے یہ خوئی نہ بات وہ مسکرا کے بولا میں نے سوچ لیا تھا کہ کچھ دن تم پرشوتم کے یہاں رہ کر پک گزارو اور پھر موقع دے کر فرار ہو جاؤں اور یہ شہر ہی چھوڑ دو چنانچہ کشن کمار نے مجھے اس وقت جانے کو کہا چنانچہ میں اپنا سمان لے کر وہاں سے نکلایا پرشوتم کی کوٹھی سیشن سے کوئی ایک مل کے فاصلے پر تھی میں اپنے خیالوں میں مستریک چلا جا رہا تھا دن کے دس بجے کا وقت تھا لوگ اپنے اپنے کاموں پر جا رہے تھے میں آجتہ سے چلدہ جا رہا تھا سڑکے دونوں طرف کیتو کا سلسلہ تھا چونکہ روپ نگر ذریح حیثت سے مشہور تھا اچانک مجھے ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی وہ آواز کیسی تھی میں آج تک سمجھ نہ پایا میں آواز کو اگنور کر کے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ مجھے پائل کی آواز سنائی دی جیسے کوئی عورت چھمچم کرتی جا رہی ہو اچانک میرے دل میں اس پائل کی آواز سن کر اس لڑکی کو دیکھنے کا اشتحاق پیدا ہونے لگا یہ عزبت ہوا تھا ورنہ میں لڑکیوں کی معاملے میں بہت پاک دامن ہوں نہ ہی آج تک کسی طرف پڑی نظر سے دیکھا نہ ہی ایسا کوئی ارادہ تھا میں کھڑا سوچتا رہا کہ میں کیا کروں اچانک میں نے دیکھا کہ کھیتو سے کوئی باہر آ رہا ہے ساتھ ہی پائل کی آواز بھی آ رہی ہے آنے والی ایک لڑکی تھی جیسے ہی وہ میری قریب آئی تو یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا یہ وہی لڑکی تھی جو مجھے کھیتو میں ملی تھی جس کے پیڑ سے میں نے کانٹا نکالا تھا اس بار بھی وہ سفید رنگ کے لباس میں زیب دن تھی جس پہ سفید دھانیاں تھی سنو میری طرف دیکھ کر بولی جی اسے دیکھ کر نظرانے میں کیوں بکلا گیا شاید یہ خسن کا روب تھا تمہارا نم کاشف ہے نا جی 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 آپ کو کیسے پتا میں نے چونکر بچھا میں یہ کہنے آئی ہوں کہ پرشوتم کی حویلی میں جانا ٹھیک نہیں کیوں وہاں کوئی خطرہ ہے میں گبرا گیا ایک تو تم سوال بہت کرتے ہو وہ تنگ آ کر بولی ہاں آج وہاں چھاپا پڑنے والا ہے تمہیں اس چھاپے میں پکروانے کا منصوبہ ہے پرشوتم کا وہ مشکرا کے بولی مگر کیوں اس لیے کہ تم اس کے کالے دھندے دیکھ چکے تھے اور وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا جو اس کا راز جان لے مگر تم ہو کون اور میرے ساتھ اتنی خمدردی کیوں اور میرے بارے میں اتنا کیسے جانتی ہو تو مجھے اپنا خمدرد سمجھو وہ دائم بھر دیکھتے بولی ابھی مجھے جلدی ہے اگر مجھ سے ملنا چاہو تو آج رات بارہ بجے نرجن لال کی حویلی میں آ کر مل سکتے ہو اتنا جان لو کہ پہلی بار میں تمہیں بس میں چڑھنے میں میں نے روکا تھا اتنا کہہ کر وہ جانے ہی نگی تھی کہ میں نے اسے روکا ایک بات اور میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہو وہ میری طرف مل کر بولی میں اگر ادھر نہیں گیا تو کشن کمار نراز ہوگا میری بات پر وہ مشکرائی اور کچھ دے کے بعد بولی کشن کمار کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کرنے کی قابل رہے گا اتنا کہہ کر وہ تیج سے اس قدم اٹھاتی جہاں سے آئی تھی اسی طرف مڑ گئی اس کے جانے کے بعد میں سوس میں بڑھ گیا یہ لڑکی ضرور پر اسرار قوتو کی خامل ہے جب ہی اسے پتہ سل جاتا ہے اس نے دبے لفظوں میں انکل کی موت کی خبر دی تو گویا یہ وہی تھی جس کی پہلی بار آواز سن کر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کہاں سنی ہیں مگر اسے مجھ سے کیا عرض تھی جو وہ میری مدد کر رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے لیے یہ زیادہ اہم تھا کہ میں پرشوتم کے گھر نہ جاؤں مگر میں نے سوچا کہ میں دیکھوں تو سہی کہ پولیس آئے گی یا نہیں میں پرشوتم کی گھر کے طرف چل پڑا میں اس کے گھر کے تین میل کے فاصلے پر تھا کہ پولیس سائنوں کی آواز سن کر چونگ گیا پھر میں نے دیکھا کہ پولیس کی بہت سی گاریاں پرشوتم کی گھر کے جانب بڑھ رہی ہیں پھر مجھ سے وہاں روکا نہ گیا میں تیزی سے سٹیشن کے جانب چلنے لگا جیسے ہی میں سٹیشن کے پاس پہنچا میں نے دیکھا کہ پولیس کی وہی گاریاں سیشن کے واہر کھڑی تھی کچھ دیر کے بعد پولیس والے کشن کمار کو خطکریاں ڈال کر واہر لا رہے ہیں ان میں ایک بندہ اور بھی تھا اور لازمی پرشوتم کی سوا کوئی نہ تھا جاتے ہوئے کشن کمار نے مجھے جلتی کوئی نظروں سے دیکھا اور پھر پولیس جیب میں بیٹھ گیا جیسے ہی وہ پولیس جیب میں بیٹھے میرا دل دماغ چیل چیل کر اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کشن کمار کی گفتاری میں ضرور اس لڑکی کا ہاتھ شامل ہیں ان دونوں کی گفتاری کے بعد میرے لیے اب کوئی بھی خطرہ باقی نہ رہ گیا تھا چنانچہ میں کوٹری میں آ کر سویا رات کے بارہ بجے اسود میری آنگ کھولی دل عجیب سی بیچاری سے گرا ہوا تھا ایسی لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے اپنی مٹھی میں جکر لیا ہو میرے دل میں وسط سے پیدا ہو رہے تھے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ مجھے نرنجن لال کی حویلی کی طرف جانا چاہیے مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ نرنجن لال کی حویلی ہے کس طرف اچانک مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ تم فکر نہ کرو باہر نکلو تم خود با خود حویلی پہن جاؤ گے میں کپڑے بدل کر باہر نکل آیا سڑک پہ گہرہ سناٹا تاری تھا باہر آتے ہی مجھے سردی کا احساس اتانے لگا حالانکہ میں نے شرٹ کی اوپر جیکٹ پہن رکھی لیکن پھر بھی سردی محسوس ہو رہی تھی باہر آتے ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو میں کبرستان والا راستہ پکڑوں کبرستان والا راستہ پکڑتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی میری رہنمائی کر رہا ہو جیسے ہی میں نے کبرستان کو عبور کیا سامنے ایک کچھی سڑک تھی میں اس سڑک پہ چلتا گیا جیسے ہی میں نے سڑک عبور کی سامنے ایک طویل سا میدان تھا اور خویلی اس میدان کے اندر موجود تھی میں میدان کے اندر چلا گیا وہ خویلی خاصی پرانی تھی اس کا رنگ و رونگن جگہ جگہ سے اکھر چکا تھا اس کی درزو تعمیر بہت ہی پرانی تھی جیسے مغلو کے دور کی خویلی ہو زمانے کے سارے موسموں کا اثر اس خویلی کے بیرونی حصے پر ہوا تھا اس حویلی کے سامنے کا پھارٹک ٹوٹ کر آدھا زمین کے اندر تھا اور آدھا باہر جھو رہا تھا میں پھارٹک کے بعد کڑا سو رہا تھا کہ اندر جاؤں یا نہیں اچانک ایک خوبصورتی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی یہ آواز اسی لڑکی کی تھی آواز سن کے مجھے ایسے لگا کہ جیسے کسی نے ورانے میں دل سو ساز چھیر دیا ہو کاشف اندر چلے آو وہ آواز مجھے ورانے سے سنائی دی میں نے بغیر سوچے سمجھے پھارٹک کے اندر قدم رکھا اور جیسے کہ میں نے پھارٹک سے گزر کر اندرونی خال میں قدم رکھا اندر کا منصر دیکھ کر میری آنکھیں چکا چون ہو گئی اندر کا منصر بیرونی مندر سے بہت مختلف تھا اندرونی خال کی سجاوٹ بہت زیادہ شہانہ طریقے سے کی گئی تھی پیسے کا بے دریک استعمال مجھے یہاں نظر آیا تھا خال کی ہر چیز نہائیت قیمتی اور پرتائش تھی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا مگر وہ مجھے نظر نہ آئی کاشف مجھے اپنی اکب سے آواز سنائی دی میں چونکر پلٹا تو میرے سامنے کھڑی تھی اسے دیکھ کر میری ریر کی ہڈی میں سنسناہر دوڑ گئی اور میری نظریں اسود جد گئے اس نے سخ رنگ کی ریشمی ساری بان رکھی تھی جس کا بلاوس بہت تنگ تھا اسے دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کندنتی بجلیاں بلاوس سے باہر آنے کے لیے بیتاب ہوں واقعی وہ قدرت کے بنائے سانچے میں ڈھلی تھی میں ایک بار پھر اس کے سہر میں ڈوبا خسن تو بہت دیکھا تھا کہ جس کے لیے بندہ اپنی جان دے سکتا تھا لیکن پارو کا سلکتہ خسن ایسا تھا کہ جس کے لیے بندہ جان دے بھی سکتا تھا اور جان دے بھی سکتا تھا وہ میری پرشوک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی ہو جی یقین تھا کہ تم ضرور آوگے میں اس وقت آپ کا شکریہ دا کرنے آیا ہوں آپ نے مجھے ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا میں نے اپنے ہاس پہ قابو پاتے ہوئے کہا میری پاس سن کر وہ مسکرائی اس کی مسکراہت دے کر مجھے ایسے نگاہ کہ سارے جہاں کا حسن اس کے چہرے پہ سمٹایا ہو میں تو بس اس کے سہر میں کویا رہا جیسے ہر چیز سے بگانہ ہو کر میں اسے دیکھتا رہا اچانک اس کی آواز پر میں خوشو خاص میں واپس آیا وہ کہہ رہی تھی آپ کا درد ہمارا درد ہے پرشوتم اور کشن کمار کی کیا مجال اگر انہوں نے تمہیں دوبارہ تنگ کیا تو مارے جائیں گے وہ غزبناک ہو کر بولی کیا مطلب میں چونگ پڑا اتنی بھی جلدی کیا ہے ہر مطلب کا جان لوگے وہ مسکرا کے بولی تم کون ہو وقت کا انجزار کرو وقت آنے پہ سب جان جاؤگے اس کی خوبصورت لبو پر مسکراہت تھی تمہارے مابب کہا ہے میں نے اسے پوچھا وہ کچھ دیر تک خاموش رہی پھر اس کے لبو پہ ایک اداسی مسکراہت دوڑ گئی میرا اس دنیا میں کوئی نہیں میں اس حویلی میں بالکل اکیلی رہتی ہوں اب تم آگئی ہونا میری تنہائی اور اکیلہ پن سب دور ہو جائے گا اس کی بات سن کر میرے دل میں مٹھائی کی ایک پوری دکان کھل گئی میرے دل میں خوشی کے شادیانے بج اٹھے ایک نہائیت خوبصورت لڑکی میرے ساتھ وقت گزار کر اپنا اکیلہ پن ہتم کرنا چاہتی ہے میں نے اپنی خوشی کا اصحار اس لیے نہیں کیا اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا جیسے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا میرے پورے جسم میں ایک خمار سا دوڑ گیا ہاتھ پکڑ کر اس نے مجھے سوفے پہ بٹھایا اور خود میرے برابر میں بیٹھ گئی اتنی پاس کہ اس کے جسم سے نکلنے والے خوشبو بھی مجھے محسوس ہونے لگی کچھ کھاؤ گے وہ مسکرا کر بولی نہیں اسے اتنا پاس دے کر میرا لہجہ اٹکنے لگا کچھ پیئے ہوئے نہیں بس تم سے باتیں کرنا چاہتا ہو میں نے بدھ سور اسی لہجے میں جواب دیا تو اپنی باتیں کرو نہ وہ اٹھلا کے بولی میں بہت جلد ہی اس سے بے تکلف ہو گیا اسے اپنی بارے میں سب کچھ بتایا میری رودا سن کر اس کے چہرے پر میرے لیے خمدردی نظر آنے لگی رات گزرتی گئی پل پل گزرتی رات حسین ہوتی چلے گئے مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ چڑے ہوئے سمندر میں تراکی کر رہا ہوں سمندر اور غزبناک ہوتا جا رہا ہو رات تین چھتائی گزر گئی تو میں مجبوراً اٹھ کھڑا ہوا وہ مجھے دروازے تک رفصت کرنے آئی کل آو گے نا اس کی آواز میں خمار موجود تھا ضرور اب تو زندگی محال ہے تمہارے بغیر میں نے اس کی جانب ورف قدی سے دیکھتے ہوئے کہا میں انتظار کروں گی لیکن بارہ بجے سے پہلے مت آنا وہ مسکرا کے بولی باقی رات میں نے اپنی کوٹشی میں آ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹی دوسری صبح میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا بس اسی کی یاد آ رہی تھی ہر جگہ مجھے وہی نظر آ رہی تھی جیسے ہی رات ہوئی میری بیکراری بڑھ گئی اور میں پھر خویلی جا پہنچا آج کی رات وہ مجھ پہ ضرورت سے زیادہ مہربان تھی وہ مجھے کھانے کی میز پہ لے گئی جہاں مفتوی قسم کے نعمتیں موجود تھی میں نے پیٹ بڑھ کی کھایا لیکن اس نے کھانے سے انکار کیا میں صرف دودھ پیتی ہوں کیوں دودھ ہی کیوں میں نے حیرت سے پوچھا میری سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے گبرائے دوسرے ہی پل وہ مسکرا گئی یہ سب کھاؤں گی تو موٹی نہ ہو جاؤں گی اس کا لیجا شوق تھا نظر نے مجھے ایسا کیوں لگا کہ اس کی آواز اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہی چہرے پہ گبراہت صاف ظاہر تھی اس کی بات پر میں نے خاموشی اتھیار کر دی میں کچھ نہیں کھا رہی اس لئے تم خاموش ہو گئے وہ لکاور سے میرا ہاتھ پکڑ کے بولی نہیں نہیں ایسی بات نہیں پھر وہ اٹھلا کے بولی اور میرے نزدیک آئی اور اس قدر پاس آئی کہ اس کے جسم سے اٹھنے والی پرفیوم کے محق مجھے محسوس ہونے لگی اچانک اس نے اپنی مرمرے باہیں میری گردن میں ڈالی اور مسکرا کر بولی جانو کیا تو مجھے اپنے ہاتھوں سے دودھ نہیں پھلاوگے وہ مجھے نہائی تھی خمار علوت نگاہوں سے گھٹی ہوئی بولی میں بھی اس کے خسن کی گرمی سے بے بس ہو گیا تھا اور چھٹ سے دودھ کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹو سے لگایا اس نے ایک کی سانس میں سارا دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد بولی کاشف میں تم سے بہت پیار کرنے لگی ہوں کاش ہم دونوں ایک ہو سکتے اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا اس کی آواز میں چھپا دھت محسوس کر کے میں بے چین ہو گیا میری اس سے ملاقات زیادہ پرانی نہ تھی مگر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں برسو سے اسے جانتا ہوں میری اس سے شنسائی سردیو کی ہے اس کی گداس باہیں بد سور میری گردن میں تھی اور آنکھیں مجھ پر تھی ہاں مجھے پانے کے لیے تمہیں امیر بننا ہوگا وہ سنجیب کی سے بولی اس کے بات سن کر میرے سارے ارمانوں پر اوس پڑ گئی مجھے مایوس دے کر وہ مسکرائی اور بولی مایوس مت ہو میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں ایک طریقہ ہے جس سے تم امیر بن سکتے ہو پھر ہم ایک ہو سکتے ہیں وہ میرے بالو کو سہلاتی ہوئی بولی کون سا ایسا طریقہ ہے جسے احتیار کر کے میں دولت کما سکتا ہوں نہیں چھوڑو اس میں جان کا خطرہ ہے اس کے رہجے میں تشویش تھی تمہیں پانے کے لیے میں کوئی بھی خطرہ اٹھا سکتا ہوں میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا سچ اس کی آنکھوں میں دیپ جل اٹھے تھے ہاں میں بھی مسکرائی تم اس سے کتنا پیار کرتے ہو اتنا کہہ کر وہ مجھ سے لپڑ گئی بتاؤ کیا طریقہ ہے میں نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پوچھا آج نہیں کل مگر تم ایک وعدہ کرو تم یہ راز کسی سے نہیں کہو گے وہ مسکرائی میں وعدہ کرتا ہوں لیکن ابھی بتا دو نا نہیں ابھی نہیں کل کل پورن ماشی کی رات ہے اور ناکھ دیتا اپنے چاہنے والوں کو درشن دیتے ہیں کیا تم ناکھ پجانن ہو میری بات سن کر وہ اسے بالکل ہی نظر انداز کرتی ہوئی بولی کیا تم ان باتوں میں وقت جایا کرتے رہو گے دیکھو رات گزرتی جا رہی ہے اس کا لیجہ عجیب تھا اس کا مفہوم سمجھ کر میں نے کوئی بات نہ کی اس کا مرمری ہاتھ تھام کر اٹھ کڑا ہوا رات کے تیسرے پہر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے الویدہ کہا اور خویلی سے واہی نکل آیا میں نہیں جانتا تھا کہ کوٹری میں ایک اور آفت میری منتظر ہے جیسے ہی میں کوٹری میں پہنچا تو یہ دیکھ کر خیران آئے گیا کہ کوٹری میں کشن کمار اور پرشوتم دونوں موجود ہیں ان کے ساتھ تین لوگ اور بھی تھے جو کہ لازمی طور پر اس کے گھرگے ہی تھے ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے کہ تم کب آگے تب آگے ببوہ پرشوتم مسکرا کے بولا پرشوتم اور کشن کمار کو دے کر ایک لمحے کے لیے میں گھبر آیا پھر میرے چہرے پر حیرت در آئی میرے لیے یہ نہائی تاجب کی بات تھی کہ یہ دونوں چھوٹے کیسے میرے چہرے پر حیرت دے کر پرشوتم بولا پریشان مت ہو ببوہ پولیس تو ہماری یار ہے بس کچھ پیسے خرچ کرنے پڑے اور پھر ہم باہر اس کے لبو پہ مسکرا ہڑتی پرشوتم جی اسے مار کر اسی جگہ گار دیتے ہیں تاکہ پھر کوئی ہمارے خلاف سرنا اٹھا سکے کشن کمار نے کہا بات تو ٹھیک ہے ویسے بھی یہ ہمارا راز جان چکا ہے اسی نے پولیس میں مخبری کی ہے پرشوتم نے مسکرا کے کہا میں نے کوئی مخبری نہیں کی پرشوتم جھوٹ بولتا ہے یہ کشن کمار غصے سے گرائیا اچھا تو ایسا کرتے ہیں اس کو جان سے مار دیتے ہیں پرشوتم نے کہا نہیں نہیں میں گبرایا تو فکر مت کر ببوال جان بہت پیار سے نکلتی ہے جو میری ساتھی ہیں بندے کو ایسے مارتے ہیں کہ اسے پتا بھی نہیں سلتا پرشوتم کی بات سن کر میرے حلق سے چیخ نکل گئی وہ تینوں گرگے میری طرف بڑھنے لگے میں پیچھے ہٹنے لگا ہٹتے ہٹتے میں دیوار سے جا لگا مجھے اپنی موت کا یقین ہونے چلا تھا میں نے آنکھیں بند کی اور دعا شروع کر دی اچانک مجھے ایک تیز سیکھ سنائی دی میں نے کبراکی آنکھیں کولی میری آنکھوں کے سامنے نہائی تھی خوفنا قسم کا منظر تھا ایک سفید رنگ کا سام جس کی جل پہ سیاہ داریاں موجود تھے پرشوتم کے ایک گرگے کی گردن سے لپٹا تھا یہ وہی سام تھا جو اس دن میں نے کھیتوں میں لے کا تھا جب میری اس لڑکی سے مناقات ہوئی تھی وہ گرگا جس کی گردن سے سام ربٹا تھا پوری تحا سے چلا رہا تھا اس کے دوسرے ساتھیں بھی سام کو دیکھ کر چلا رہے تھے میں وحشت پری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اچانک اس سام نے اس گرگے کی گردن پہ ڈسا اس کے حلق سے دلخراج چیخ نکلی اور فرش پہ گر پڑا اس کے گرتے ہی سام نے دوسرے بندے پہ غملہ کیا اس کا بھی یہی خال ہوا تھا اب پرشوتم کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا جبکہ کشن کمار نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اس کا بھی وہیں انجام ہوا سب سے زیادہ دلخراج چیخ پرشوتم کی تھی ان پانچوں کی موت کے بعد اب مجھے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی مجھے یقین تھا کہ وہ سام اور میری جانب بھی بڑھے گا مگر ایسا نہ ہوا انہیں انجام تک پوسانے کے بعد وہ نظرانے کہاں غائب ہو گیا صبح کا اجالہ خونے لگا میرے سامنے وہ پانچوں لاشے عبرت کا نشان بنے فرش پہ پڑی تھی ان کے جسم نیلے پڑھ کر سوچ کر کبار ہو چکے تھے جیسے کہ ان میں پانی بھڑ چکا ہو اچانک میری آنکوں نے کھیلے تنگیس منظر دیکھا وہ لاشیا پگلنا شروع ہو چکی تھی کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ لاشیا پانی ہو چکی تھی اب فرش پہ صرف بدبودار پانے کے سوا کچھ نہ تھا سام کا زہر اس قدر حدناک ہو سکتا ہے میں نے کبھی سوچ جانا تھا چنانچہ میں باہر آیا کافی دیر تک باہر گھومتا رہا صبح کا اجالہ سر پہ جڑا آنکھیں بوجل ہو رہی تھی میں ہر قسم کے ڈر سے ازاد اپنی کوٹھی میں آکے سویا جب میں سو کر اٹھا تو شام کے چار بر چکے تھے دوسرا سیشن ماسٹر جو کشن کمار کی جگہ آیا تھا اس نے مجھے بلا کر بڑا ہی اچھا آدمی تھا وہ سب سے بڑی بات مسلمان تھا سلام کے بعد اس نے مجھے دوبارہ ڈیوٹی پہ خاضر ہونے کا کہا میں نے اسے ایک دن دن کی مخلط مان دی جب اس نے بہوشی دے دی مجھے تو نہ نوکری سے کوئی انٹریسٹ تھا نہ ہی اس جگہ سے میرے دل میں تو وہ ہی سمائی تھی جو مجھے امیر ہونے کا طریقہ بتانے والی تھی رات ہوتی ہی میں اس کے پاس پہنچا حسب معمول وہ غزب ڈھا رہی تھی سفید رنگ کی ساڑھی زیبتم کا رکھی تھی جس میں وہ خوبصورت لگ رہی تھی سفید رنگ دیکھ کر مجھے سام کا خیال آیا جس نے پرشوتم اور کشن کمار کو مارا تھا اس کے جانے بڑے ہی غور سے دیکھنے لگا اس سام کی جل اور اس کا لباس بلکل ایک ہی تھا میرے دن چاہا کہ میں اسے پرشوتم کی موت کا ذکر کرو کیا دیکھ رہے ہو دیکھ رہا ہوں کہ تم اس لباس میں کتنی خسینہ گرہی ہو میں نے دیکھا کہ میرے سمنے پر اس کے گال گلابی ہو گئی تھے تم اسے کتنی محبت کرتے ہو ایک بات بتاؤں میں جانتی ہوں تم پرشوتم اور کشن کمار کی موت کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہو ہاں لیکن تمہیں کیسے پتھا ہیٹ چھوڑو ان کی موت کو تو وہ تم کو مارنا چاہتے تھے وہ خود ہی مر گئے جو تمہیں نقصان پہنچائے گا مارا جائے گا اس کے لہجے میں غصہ آیا لجانے مجھے ایسے نگا کہ ان کی موت کی ذمہ دار وہ ہی ہیں لیکن کیسے اس بات کا جواب میرے پاس نہیں تھا زیادہ سوچوں مت زیادہ سوچ انسان کے لیے تباہی لاتی ہے وہ جیسے میری سوچوں کو پڑتی ہوئی بولی نہیں میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ تم مجھے امیر بن جانے کا طریقہ بتاؤ تاکہ ہم مل سکیں ضرور ملن کا انجزار تو مجھے بھی ہے اس نے پر اسرار لیجے میں جواب دیا پھر بتاؤ نہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا بتاتی ہوں کلپوری چاند کی رات ہے اس رات سال میں ایک بار شیش ناک اپنے بل سے باہر آتا ہے کہا جاتا ہے سام کی عمر جب ہزار سال ہوتی ہے تو اسے دو قوتیں حاصل ہوتی ہیں ایک اس میں موں میں ناکمنی پیدا ہوتی ہے وہ ناکمنی سام کی زنگی ہوتی ہے دوسری قوت اسے روح بدلنے کی حاصل ہوتی ہے تم وہ ناکمنی حاصل کرو تم بہت امیر ہو سکتے ہو تم وہ ناکمنی لاکر مجھے دینا پھر ہم لوگ اسے فروحت کر کے امیر ہو سکتے ہیں اس نے ایک ہی سانس میں اپنی بات مکمل کی پارو نے ناکمنی کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ اکثر میں اپنے مزرگو سے سن چکا تھا کہ ناکمنی بہت قیمتی ہوتی ہے جس کے پاس وہ دنیا بر کی حضانیں اس کی ملکیت میں آ جاتے ہیں ناکمنی سے بہت سی ملحق بیماریاں دور کی جا سکتی ہیں میں جانتا تھا کہ ناکمنی لانا کسی جوے شیر لانے سے کن نہیں میں اپنے اندر اتنی حمد محسوس نہیں کر رہا تھا کہ میں اس قدر خطرہ اٹھا سکوں چنانچہ میں نے اس سے کہا پارو اس میں بہت خطرہ ہے میں تمہارے ساتھ گربت میں جی لوں گا مگر ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس میں جان جانے کا ڈر ہو جواباً وہ مسکرائے میرے نصیق آئے اس نے اپنی کٹورا جیسے آنکھوں سے مجھے گورا مجھ پر اس کی نشیلی آنکھوں کا سہر تاریخ ہونے لگا مجھے ایسی لگا جیسے ان آنکھوں سے ننی ننی کرنے نکل کر مجھے سہر زدہ کر رہی ہوں تم جاؤگے تم جاؤگے اس کی آواز بلند ہوتی گئی مجھے ایسی لگا جیسے کہ میں کچھ کرنے کے ہی قابل نہیں رہا مجھے اتنا احساس تھا کہ میں اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوں اس کی آواز پھر مجھے سنائی دی یہاں تین فرلانگ کے فاصلے پر ناک دیبتا کا مندر ہے اور جیسے کہ ناک دیبا حاضر ہوگا شیش ناک بھی اس کی ارتھی لیے آئے گا جس وقت وہ ارتھی اتارے گا تو وہ ناک بنی نکال کر ناک دیبتا کی مورتی کی سامنے رکھ دے گا بس اسی وقت تمہیں کالی کپڑے کو ناک بنی پر ڈال دو گے جس سے پھوٹی روشنی بند ہو جائے گی اور شیش ناک اندہ ہو جائے گا اس کے اندہ ہوتے ہی وہ ناک بنی تم کپڑے سمیٹ اتھا لانا اس کے بعد دنیا کی بے پناہ دولت ہمارے قدموں میں ہوگی دوسرے دن چان اپنے پورے شباہ پہ تھا رات کے نو بچھو گئے تھے اور پارو ناک بندر سامنے موجود تھی دور دور تک وہاں کوئی نہ تھا چاروں طرف چٹیل میدان تھا ناک بندر سے بائیں طرف ایک پرانا اور وسی برگت کا پیر موجود تھا اور پارو اس پیر کے بیچے موجود تھی اس سفید ساری پر بڑی بڑی دھاریاں موجود تھی جو اس کپڑے کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہی تھی اس سیاہ سفید کپڑے کو دیکھ کر میں چونگ گیا نزانے کیوں مجھے وہ سام یاد آیا پارو کی ساری کرنگ اس سام کے جل سے مشابہ تھا یہ اتفاق بھی ہو سکتا تھا مگر نزانے کیوں میرا دن نہیں مان رہا تھا چنانچہ میں نے پارو سے پوچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی پارو میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا کیا سمجھ میں نہیں آیا اس سام کی جل اور تمہاری ساری بلکل ایک رنگ کی ہیں میرے سوال پر میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پہ ایک رنگ سا آکے گزر گیا نہیں ایسی بات نہیں یہ محض اتفاق ہے وہ مسکرا کے بولی میں بھی مسکرا کے رہ گیا مجھے یقین تو ہو سلا تھا کہ اس سام اور پارو میں ضرور کوئی تعلق ہے پارو جھوٹ بو رہی ہے ایک بات اور پارو پوچھو یہ مندر اتنا ویران کیوں ہیں آج چاند کی پوری رات ہے جہاں تک میری معلومات کے مطابق ناک دیوتا کی عبادت پورے چاند کی رات میں ہوتی ہیں بات یہ ہے کہ مندر اتنا دور ہے لوگوں نے اپنی سہولت کے حساب سے اپنے لاکے میں دوسرا بنایا اب یہاں پوجہ نہیں ہوتی پارو کا لے جا اب خوکلا صاف لگ رہا تھا میں نے کوئی جواب نہ دیا خاموش رہا نہ جانے کیوں ایسے لگ رہا تھا کہ اس جگہ بہت ہی غلط ہونے والا ہے ہم دنوں برگت کے پیچھے دب کے بیٹھے کہ پارو نے میرا خواہ دبایا میں چونگ پڑا اس نے دبی آواز میں مجھے محاطب کیا کاشف شیش ناک آرہا ہے اس کے بات سنکر میں چونگا چاند کی روشنی میں مجھے کوئی سانت دکھائی نہ دیا اچانک میں نے ایک تیز قسم کی روشنی پورٹی دیکھی وہ روشنی ایسی تھی جیسے کہ بہت سے سورج ایک ساتھ چمک رہے ہوں وہ روشنی اندھیرے سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی اچانک میں نے روشنی میں ایک سیاہ رنگ کے بڑے سے سام کو دیکھا وہ روشنی اس کے موں سے پوٹ رہی تھی اچانک میں نے سیاہ رنگ کے بڑے سے سام کے موں سے ایک ٹینس کی گین سے تھوڑا چھوٹا گولہ نمدار ہوتا دیکھا وہ گولہ ہی ناغ بنی تھا جس سے پورٹی کرنے بہت زیادہ تیز تھی پاروں کے چہرے پر میں نے عجیب سی تاثرات دیکھے جنہیں میں کوئی نام نہیں دیکھ سکتا تھا وہ چھوٹا سا چمک دار گولہ جسے وہ سام کے رہا تھا بڑا ہی خوبصورت تھا اچانک میں نے بہت سی پھنکاروں کی آواز سنی وہ آوازیں تعداد میں بہت زیادہ تھی دوسرے ہی پل میری آنکھیں پھیل گئے پورا میدان سامپو سے پٹا بڑا تھا ہر جگہ سام پھی سام تھے اتنے سام میں نے زنگے میں کبھی نہ دیکھے تھے اچانک میں اچھل پڑا بہت سے مجھے اپنے پیروں کے پاس سنگتے محسوس ہوئے ناکمنی کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ وہ سارے ناک اس ناکمنی کے سامنے سجدہ ریج تھے پاروں میں نے کامتی آواز میں کہا لیکن کوئی جواب نہ آیا میں چونگ پڑا کیونکہ وہاں پاروں نہ تھی سارا میدان برگر کا درخت سامپو سے پٹا ہوا تھا درو مت یہ سام تمہیں کچھ نہیں کریں گے پاروں کی سرگوشی مجھے سنائی دی تم کہا ہو پاروں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں لیکن مجبوری ہے سامنے نہیں آ سکتی کیا مجبوری ہے بس بتا نہیں سکتی لیکن اتنا ضرور بتاؤں کہ اس مندر میں کوئی عام انسان پوجا نہیں کر سکتا یہ سامپو کے لیے محسوس ہے اس لیے تمہیں یہاں کوئی دکھائی نہیں دیا اب آگے بڑھو تمہاری جے میں ناگ مہرا ہے اسے موں میں رکھو کسی کو نظر نہیں آوگے پاروں نے کہا میں نے جے میں ہار ڈالا تو وہاں واقعی ناگ مہرا موجود تھا ناگ مہرا نکال کر میں نے موں میں رکھا موں میں رکھتے ہی مجھے اپنا وزن ہلکا ہوتا محسوس ہوا آگے بڑھنے میں مجھے ڈر لگ رہا تھا ایسی لگ رہا تھا جیسے کہ میں آگے بڑھوں گا اور وہ سامپ مجھے کار لیں گے میں خچکچاہٹ کا شکار تھا اچانک میں نے دیکھا کہ ناگ مہرا سے کہنے والے سامپ نے انسانی روپ احتیار کیا وہ ایک گندمی رنگ کا نوجوان تھا جو انسانی روپ میں ظاہر ہوا تھا قریباً چھ فٹ کا یہ نوجوان دھوتی اور کٹے میں ملبوس تھا بازو پہ اس نے تعویز پاندھ رکھا تھا اور سر پہ ایک بگڑی تھی سب سے بڑی بات اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی اس نے ناگ منی اٹھا کر جے میں رکھی ناگ منی جے میں رکھنے کے بعد وہ نوجوان ایسا ایسا چلتا ہوا مندر کی اندر داخل ہوا میں اسی جگہ کھڑا تھا اچانک میری کانوں میں پارو کی سرگوشی کی آواز پھر سنائی دی کھڑے کیا ہو کاشف وقت نگل گیا تو یہ وقت دوبارہ پچاس سال کے بعد آئے گا جلدی جاؤ چنانچہ پارو کی خوصلہ دنانے پر میں ڈرتا ہوا ناگ مندر کی اندر داخل ہوا کالا کپڑا میری خات میں تھا میں تیزتے چلتا ہوا ناگ مندر کی اندر داخل ہوا جب شیشنک اندہ ہو جائے گا تو تمہاری جیب میں ایک خنجر ہے جو عظیم منترو سے صد کیا گیا ہے اس خنجر سے اندھے ناگ کی گردن کار دینا پارو کی آواز مجھے دوبارہ سنائی دی اس کی بات سن کر میں گبر آیا میں نے تشریف زدہ رہجے سے کہا تم نے یہ تو نہیں کہا تھا پارو مجھ سے یہ نہیں ہوگا تمہیں کرنا ہوگا ورنہ ہم ایک کیسے ہوں گے پارو کی آواز سنائی دی مگر اگر مگر نہیں کرنا ہوگا پارو کی آواز میں حکم دھرائیا مرتا گیا نہ کرتا میں مندر کے اندر داخل ہوا مندر کا اندرونی ماحول جہاں بارہ سنو والی ناگ مرتی موجود تھی براہی پرسرار تھا چاروں طرف بخور دانوں میں اگربتیاں سلگ رہی تھی جن کے دوئے سے نکلتی خوشبو ماحول کو پرسرار کر رہی تھی سارے سام مندر کے اندر موجود تھے جبکہ ناگ مندر میں مرتی کے سامنے شیشناک اگیلا موجود تھا دوسرے سارے پجاری ناگ مندر کے باہر موجود تھے مرتی کے سامنے شیشناک چند لمحے تک کھڑا رہا اور پھر سجدے میں گر گیا نہائیت عقیدت سے بولا ناگ دیبتا تیرا یہ پجاری تیری سامنے حاضر ہے اپنے پجاری کی مدد کر تاکہ میں صدا ناگوں پہ حکومت کر سکوں یہ عظیب مند کا تیری مصفے محربانی کی دلیل ہے تاکہ میں حکومت کر سکوں اس کی اس عقیقت کو دے کر اندر ہی اندر سے کام گیا کیونکہ عبادت اور عقیقت کا حددار صرف اور صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں اجانک اس نے ناگ منی کو اپنے کرتے کی جیب سے نکالا بدھ کے سامنے ڈالا بدھ کے سامنے ناگ منی آب و تاب سے چمکنے نکا میں اسی لمحے آگے بڑھ کر اس سیاہ کپڑے کو اس ناگ منی پہ ڈال دیا اس کی ساری روشنی اس کپڑے کے اندر ڈگ گئی کپڑا ڈالتے ہی اس نوجوان ناگ کے حلق سے چیخ نکلی دونوں آنکھوں پہ خاتھ رکھ کر چھلانے رکھا اور چھلاتے چھلاتے وہ اس کا سر بدھ کے گھٹنے سے ٹکرایا اس کے سر سے خون جاری ہو گیا اچانک میری کانو نے پارو کی سرگوشی سنی جلدی کرو وقت کم ہے یہ زیادہ دیر اندہ نہیں رہ سکتا مگر جلدی کرو میں نے کہا نہ تمہیں پارو کی گراہٹ سے مشابہ آواز کانو سے ٹکرائے میں نے جیب سے ہنجر نکال کر آگے بڑھ کر اس کی گردن پہ پھیڑ دیا اس کی چیخ کسی استحے کی پھنکار سے مشابہ تھی وہ چیخ اس قدر خوفناک تھی کہ میں خیل گیا میری کپ کپی چھوڑ گئی وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا اسی پل پارو نجانے کہاں سے ظاہر ہوئی اور فوراں ہی ناگمنی کو اٹھایا اور موہ میں ڈال دیا اور ناگ دیبتہ کے بودھ کے سامنے سجدہ ریس ہو گئی میں خیرت اور خوف سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا اسی پل وہ سجدے سے اٹھی اور بولی اے ناگ دیبتہ اس ناگ کی موت کے بعد اب میں ملکہ ہوں ناگ ملکہ شیش ناگن یہ ناگمنی میرا ہے مجھے اشیرواد دیں اسی لمحے وہ عورت سے ناگن کے روپ میں بڑھ دی اب میرے سامنے وہ سفید دھاری دار سام تھا جس نے میری جان بچائی تھی وہ سفید تان اس مردہ ناگ کی جانے پڑھنے لگا جو کہ اب ناگ کے روپ میں مردہ بڑھا تھا میرے خلق سے چیخ نکلی بے خوش ہونے سے قبل میں نے صرف اتنا دیکھا کہ سفید سامنے اس مردہ ناگ کو کھانا شروع کر دیا تھا خوش آیا تو پہلا احساس میرے اندر زندہ ہونے کا تھا میں نے اپنے آپ کو اپنی کوٹھی میں پایا اور میرا پورا جسم در سے دکھ رہا تھا میں یہاں کیسے آیا مجھے نہیں پتا پارو نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا کہ اپنے فائدے کے لیے اس نے مجھے استعمال کیا مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ ایک ناگن ہے اگر پتا ہوتا تو اس کے قریب نہ جاتا اچانک میں چونک پڑا میں نے اپنے سرھانے کے پاس ایک چمکدار منرکش چبے کو پایا جس کا سائز چھوٹے جھوڑی کے ڈبے کے جتنا تھا میں نے آگے پڑھ کے اس ڈبے کو کھولا ڈبا کھولتے ہی میری آنکھیں ہیرا ہو گئی اس ڈبے میں مرگی کے انڈے کے برابر ایک ہیرہ موجود تھا جو کہ بہت چمکدار تھا اور ایک لفافہ موجود تھا میں نے آگے پڑھ کر اس لفافے کو کھولا اس لفافے سے نکلتی خوش پو جانے پیسانی تھی وہ پارو کی سوا کسی اور کی ہو نہیں سکتی تھی اس میں سے ایک خط پرانٹ ہوا میں نے اسے پڑھنا شروع کیا میں چانتی ہوں میں نے تمہیں دھوکھا دیا لیکن میری نیت ایسی نہیں تھی شیشنک میرا دشمن تھا میرے باپ کو اسی دہا مار کر ناغو کا راجہ بنا بلکل اسی دہا جس دہا تم نے اسے مارا اس لئے میں نے اسے بدلہ لیا لیکن یہ کسی انسان کے بغیر ممکن نہ تھا اس لئے میری نظر تم پہ پڑھی جب تم کھیتوں سے ہوتے ہوئے کالج آ رہے تھے میں نے تمہاری جان بچائی اور کشن کمار اور پرشوتم کو میں نے ہی مارا تاکہ وہ تمہیں کچھ کرنا سکے اگر وہ تمہیں مار دیتے تو میرا مقصد ادھورا رہ جاتا یقین مانو میں نے زنگی میں کبھی کسی سے محبت کی ہے تو وہ صرف تم ہو صرف تم تمہارے ساتھ گزارا وقت میں کبھی بھونوں گی نہیں مگر میں تمہیں اپنا نہیں بنا سکتی کیونکہ میں تمہیں مرتا دیکھ نہیں سکتی کیونکہ میرا زہر تمہاری رگوں میں داخل ہو جائے گا خط ہتم ہو چکا تھا پارو جا جو گی تھی مجھے یادو کی آگ میں چلنے کے لیے چھوڑ کر اس کی محبت میں مجھے موت بھی قبول تھی لیکن جدائی نہیں اس واقعی کے چند دن کے بعد میں اس کی تلاش میں نرنجل لال کی حویلیتہ گیا لیکن وہاں دھول مٹی کی سوا کسنا تھا اس شہر سے اس کی یادیں وابستہ تھی اس لیے میں نے شہر چھوڑا اور کھیرہ فروحت کر دیا اس سے جو رقم حاصل ہوئی وہ رقم میری سوچو سے بھی زیادہ تھی آج میں ملکہ امیر ترین آدمی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو غریب آنتا ہوں کیونکہ پارو میرے ساتھ نہیں تھی